اس کے اللہ الرحمن الرحیم اگر ناراضکی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اکثر ہماری جو ایگو ہے ہماری جو انا ہے وہ بیچ میں آتی ہے اور بہت سارے مسائل خرابی کی جانی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جو ایگو ہے یہ جو انا ہے اس کو بچا لیجئے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے رشتے کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے کیونکہ اگر آپ ایگو انا کو بیچ میں لے آئیں گے تو پھر آپ کے رشتے خراب ہوں گے تو اس لیے اسے نکالی اپنے رشتے بچائیے آج کے پروگرام میں یہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج صدرہ منیر سے آپ کی ملاقات تھوڑی سی تاقریر کا شکار ہو گیا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو ہے وہ لاہور میں پی پی ایک سو ارسٹ کا زمنی الیکشن ہونے جو آ رہا ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو باق خبر رکھنا تھا اور وہ نیوز بریک چل رہی تھی جو کہ ضرور آپ دیکھ رہوں گے پروگرام کا آگاست کریں گے پروگرام کے آگاست میں آپ کو بتائیں گے آج منفرد اور مزے مزے کی ریسرچز جو کہ میری ٹیم نے مجھ تک پہنچائی ہے اور میں آپ تک پہنچاؤں گی سب سے پہلی ریسرچ ہے جی بچوں کو ڈوبنے سے بچانے والا انقلابی کولر ایجات کیا گیا ہے بنایا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے بعد حصوں میں ایک سے چار سال کے جو بچے ہیں ان کی امباد کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پانی میں ڈوبنا ہے پانی ہے ان کی مات کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ سویون پول ہو سکتا ہے یا پھر وہ کوئی تب ہو سکتا ہے جب چھوٹی بچوں کو نہلایا جاتا ہے تو ان کو جو ہے وہ تب میں کھیلنے کا بہت شوق ہوتا ہے تو ان کی سیفٹی کے لیے یہ کولر بنایا گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت ہی انوکھا سا پلاسٹک کولر ہے جو پانی میں جاتے ہی گاڑیوں کے ائر بیکس کی طرح کھل جاتا ہے انہیں ہوا بھری گیندے کہنا زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ کولر گردن کے چاروں طرف غباروں کی طرح کھل کر بچوں کو پانی کی سطح کے اوپر لے آتا ہے ان کو ڈوبنے سے بچاتا ہے گھر میں نہانے کے ٹب ہو یا پھر سومنگ پول ہو جس کی وجہ سے بچوں کے ڈوبنے کا خطرہ قدرے بھڑ جاتا ہے اس لیے جدید کولر بنا دیا گیا ہے جسے دابڑی لائف کولر کا نام دیا گیا ہے اس کا وجہ صرف ایک سو بیس گرام ہے اگر اسے پہننے کے بعد بچہ پانی میں گھر جائے تو این اسی وقت سنسر تبدیلی کو محسوس کرتے ہوئے صرف تین سیکنڈ یعنی کہ بہت ہی کم ڈیوریشن ہے تین سیکنڈ کے اندر اندر کولر میں چھپے ائر بیکس کو کھول دیتا ہے جو بچے کی گردن پانی سے باہر رکھ کر اسے ساس لینے میں اور دیکھنے میں مدد پراہم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کولر کے اندر نامی کو محسوس کرنے والا ایک سنسر بھی نسک کیا گیا ہے اور اب یہ کولر فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا ہے اور یقینی طور پر یہ آلہ حادثاتی طور پر پانی میں گرنے والے بچوں کو بچانے میں انتہائی مددکار ثابت ہوگا اپنے بچوں کا ضرور خیال رکھیں جی کیونکہ بچے جو ہیں وہی گنشن کا پھول ہوا کرتے ہیں اور یہ کولر نو ڈاؤٹ کہ ایک بڑی اچھی احجاد کی گئی ہے جو کہ بچوں کو بچائے گا پانی سے گرنے کے بعد دوسری ریسرچ کے جانب بڑھیں گے اور دوسری ریسرچ جو ہے وہ سونے کے بارے میں ہیں سونا نیند والا نہیں بلکہ وہ سونا جو کہ خواتین پہننا بہت پسند کرتی ہیں یہ تو عام طور پر کہا جاتا ہے لیکن آج کل جو ہے وہ مرد حضرات بھی سونا پہننا بہت پسند کرتے ہیں چونکہ سونا کافی مہنگا ہو گیا ہے لیکن آپ کو بتائیں کہ ویتنام کا ایک تاجر ہے جو کہ سوشل میڈیا پر غیر معمولی طور پر آج کل مغبور ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ گھر سے سونا پہنے بغیر باہر نکلتا ہی نہیں ہے اور اس کے جو سونا ہر وقت وہ پہن کے صاحب پھرتے ہیں موصوب وہ ہے جی تیرہ کلو گرام جس کی حفاظت کے لیے ان صاحب نے خاص کر پانچ باڈی گارڈز بھی رکھے ہیں جو کہ ہما وقت ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں لوگوں کی بڑی مقدار میں سونے پر شکوک و شبہات بھی ظاہر کیے گئے ہیں کہ شاید یہ سونا نہیں ہے کوئی امیٹیشن جیولری ہے جو انہوں نے پہنی ہوئی ہے لیکن بعض کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ سونا بالکل اصلی ہے کیونکہ ویتنامی سونا پہننے کو خوشبقتی کی علامت سمجھتے ہیں ان صاحب کا نام ہے جی ٹرون اور ٹرون جو ہیں وہ زیورات میں شامل خاص موٹی زنجیر سے بندہ ایک پینڈنٹ قابلی دید ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان صاحب جو ٹرون ان کا نام ہے انہوں نے بہت موٹی چین کلے میں پہن رکھی ہے اور چین کے بعد جو ہے وہ پینڈنٹ بھی بہت زیادہ موٹا اور ہیوی دکھائی دے رہا ہے دونوں ہاتھوں میں سونے کے جو کڑے وہ ہر وقت پہن کے رکھتے ہیں ان کا وزن ہے جی پانچ کلو گرام جبکہ پانچ سو گرام کی چار انگوچیاں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ٹرون کمر کے گرد ایک کلو گرام کا پٹا بھی کبھی کبھی پہننا بہت پسند کرتے ہیں پانچ سال قبل تاجر نے زیورات پہننے شروع کیے اور ٹرون کے بکال ان کی قسمت جاگنے لگی جس کے بعد انہوں نے مزید سونا پہننا شروع کر دیا اگلے مرحلے میں وہ سونے کی ٹوپی اور کمیز کا بھی آرڈر دے چکے ہیں یعنی کہ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ گلے میں ایک بہت موٹی سی چین پہن رکھی ہے اور پینڈنٹ ہے لیکن جب نیکس ٹائم ہم ٹرون کو دیکھیں گے اور آپ تک کوئی نئی ریسرچ پہنچائیں گے تو ٹرون کا جو پورے کا پورا ڈریس ہوگا وہ سونے کا بنا ہوا ہوگا کیونکہ ٹرون آرڈر دے چکے ہیں جی سونے کے بنے ہوئے ڈریس اور کمیز کے حوالے سے اگر جے پانچ کلو ہار سے تاجر کی گردن پر بوجھ پڑتا ہے اور ڈاکٹر اس سے منع بھی کر چکے ہیں لیکن ٹرون اب بھی اسے گردن میں پہنتے ہیں اور اسے خوشبختی کی علامت سمجھتے ہیں ٹرون ایک جانب تو پیٹرول کمپنی کے مالک بھی ہیں تو دوسرے جانب وہ ڈانس کلپ سے بھی رکم کماتے ہیں تو پھر جی اتنے سارے یہ اچھے اچھے بڑے بڑے بزنسز چلا رہے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں تو پیسے کو لگانا ہے سونا پہنے والے تاجر کی کہانی تو آپ نے جان لی ہے اب آگے بڑھتے اور آگے جو ہے وہ پھر سونے کی بات ہے زیادہ سونا صحت کے لیے نقصان دے ثابت ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتائیں کہ ہر بالک انسان کے لیے آٹھ گھنٹے کی نیند ضروری ہے ہر شخص کی صحت جسامت اور اسے لاہق بیماریوں پر منحصر ہے کہ وہ کتنی نیند لے سکے یا پھر اسے کتنی نیند درکار ہے نیند کی کمی قبل از وقت موت کے خطرے سمیت بے شمار مسائل کا بھی سبب بن جاتی ہے جن میں امراض قلب ہے زیابتیز ہے ڈپریشن ہے جو کہ بہت زیادہ عام بیماریاں ہیں تو اس لیے نیند کی کمی جب ہوگی تو آپ جو ہے وہ ان تمام بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے تو اس لیے ضروری ہے سہت مند رہنے کے لیے چاکو چوبند رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آپ اپنی نیند ضرور پوری کریں اور ماہرین کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح نیند کی کمی ہمارے لیے نقصان دے ہیں اسی طرح نیند کی زیادتی بھی ہماری جسم پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے ماہرین کے مطابق نو گھنٹے سے زیادہ سونا مٹاپے کا شکار بنا سکتا ہے اور مٹاپہ جو ہے وہ یقینی طور پر کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا اور جب مٹاپہ آتا ہے تو بہت ساری بیماریاں بھی ساتھ لاتا ہے زیادہ نیند جسم کی غزہ کو سٹور کرنے اور کیلوریز کو جلانے کی صلاحیت کو بھی متاثر کرتے ہیں تو اس لیے اتنا سوئیے جتا کہ آپ کو ضرورت ہے آٹھ کھنٹے سوئیے اس سے زیادہ مت سوئیے بلکہ آج تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت کم نیند لیتے ہیں اور رات کو آدھی آدھی رات تک جاگنا جو ہے وہ معمول بن چکا ہے لیکن پھر بھی ہم آپ سے کہیں گا کہ اپنی صحت کا خیال رکھئے اور اپنی نیند ضرور پوری کیجئے کیونکہ نیند پوری کریں گے تو ہی آپ سارا دن حشاش بشاش رہیں گے سارا دن خوش و خورم گزاریں گے آپ ریسرچ ہم آپ سے شیئر کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ زیادہ سونا صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے اور اسی طرح کم سونا یا پھر زیادہ سونا صحت کے لیے خطرناک ہے ابھی آپ کو بتائیں گے کہ آج کے ٹرین اور فلائٹ کے کیا شیڈیول ہے ابھی آپ کی سکرین پر نظر آنے لگیں گے کہ اگر آپ بائیر سفر کرنا چاہتے ہیں یا پھر بائیر ٹرین کہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو سہولت ہو جائے یہ فلائٹ شیڈیول آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کسی بھی شہر میں آپ کو سفر کرنا ہے تو آپ کی یقینی بار پر اس پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں فلائٹ کے بار ٹرین شیڈیول آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ملتان ایکسپریس ہے شالی مار ہے واری شاہ ہے ان تمام کی روانگی اور ڈیپارچر جو ہے وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ پا رہی ہیں کہیں بھی آپ بائیر ٹرین سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائے گا فلائٹ اور ٹرین شیڈیول تو آپ نے جان لیا ابھی جائیں گے بریک پر بریک سے واپس آئیں گے اور نیو سٹوریز پر دسکشن کریں گے